بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاء اللہ خیر وافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے خیر و عباد رکھے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کیمہ علو مٹر رسپی یعنی ان کا سالن ان کی کری تو اس ڈیلیشیس کری کے استعمال کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم نے سامنے رکھ لی لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہم کوکنگ کرتے وقت ایڈ کریں گے تو یہ کیمہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو ہے اور یہ پٹیٹوز ہیں تھری پٹیٹوز میں نے بڑے لے لیے تو ان کو چپ کر کے رکھ لیا یہ کیپسی کم ہم ڈالیں گے آخر میں اور یہ فروزن پیز ہیں تو اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو بہترین ورنہ فروزن تو بہت جلد گل جاتے ہیں اور یہ سپائسز ہیں یہ چلی پاورڈر میں نے دو سپون لیا سالٹ ٹو سپونز ہلدی پاورڈر ون سپون سوکہ پیسہ دنیا ٹو سپونز کری لیوز تھری اور آپ دو میڈیم اونین لینے وہ بھی میں نے چپ کر کے رکھ لیا تو ساری چیزیں تیار ہیں تو سب سے پہلے یہ کیمہ ڈالیں گے ہنڈیا میں اور یہ دی فروز کر کے واش کر کے میں نے رکھ لیا تھا اور یہ اونین بھی اسی میں جائے گا اس کے علاوہ سپائسز بھی اسی میں جائیں گے اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اونین سے پانی آلڈری نکل جائے گا اور یہ جنجر اور گارلک جو کہ فروزن ہے میرے پاس یہ میں نے ڈال دی فریش ہے تو بہترین ورنہ فروزن تو آپ کے فریزر میں ہوگی ہی اور ان کے نیچے ہم فلیم کر دیں گے ہلکی فل فلیم نہیں رکھیں گے اور یہ جو سپائسز اونین وغیرہ ڈالا ان کو ہاں مکس کر دیں گے اور اوپر دے دیں گے لیڈ تو تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کتنے منس بعد یہ کیمار ایڈی ہو سکتا ہے اور یہ بہت جلد ویسے تو ہو جاتا ہے کیونکہ فلیم ہلکی تھی تو تسلی سے میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دیکھا تو پانی تو اس میں سے نکلا ہوا ہے اور گل بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہ نہیں تو لگتا تو ہے کہ گل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ماشاءاللہ گل گیا تو اب فلیم فل کریں گے اور یہ اس کا پانی ہم خوشک کریں گے اور یہ پیپریکا پاورڈر آپشنل ہے تو یہ سموکٹ پیپریکا پاورڈر ڈالنے کی وجہ سے زیادہ فلیوری بنا لیکن آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو نورمل ڈال دیں نورمل بھی نہیں ہے تو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ زیادہ فلیوری کریپنی ہے اور اس کو اس طرح ہم مکس کریں گے اس میں اور یہ بی بی ٹیماتوز تھے میرے پاس تو یہ میں نے چپ کر کے اس میں ڈال دیئے آپ کے پاس نورمل ہے تو وہ ڈال دیں بی بی ٹیماتوز تھے میرے پاس میں نے وہ ڈال دیئے تو ان کو ہم مکس کریں گے اور چم چھلاتے جائیں گے ہلکا ہلکا سا اور پیسا ہوا زیرہ ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اتنا سا فلیور کے لیے بھی اور خشبو کے لیے بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے یہ پانی جو ہے وہ خشب ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اویل تو تیل آپ اپنے حساب سے ڈالیں کوئی زیادہ تیل پسند کرتا ہے اور کوئی کام لیکن میں کام تیل پسند کرتا ہوں گی کہ اس میں فارٹنگ لوگ ہوتی ہے یہ فائدہ مند تو اتنا ہوتا نہیں ہاں دیسیگی ہو تو وہ آپ بے شخص سے دل کھول کے ڈالیں گی کہ اس کے بہت فائدے ہیں ہڈیوں کی مصبوطی کے لیے بہترین ہیں تو تقریباً تین چار منٹ اس کو آپ اس طرح سے اس میں چمچھ ہلاتے جائیں اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں پوٹیٹوز اور پوٹیٹوز کا سائز کی کہ میں نے بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے تو بہت جلد کل جائیں گے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے یہ فروزن پیچ کیونکہ میں نے پہلے ہی واش کر کے آپ لیے تھے کیونکہ فروزن تھے تو ان کو پہلے ہم واش کر لیں تاکہ جو آئیس کر رہا ہے وہ میلٹ ہو جائے تو یہ چمچھ ہلا کے فلیم کو ہلکی کر کے آپ اس کے اوپر دے دیں گے لیڈ لیڈ کو تھوڑی دیر کیلئے رہنے دیں گے تقریباً پانچ منٹ بعد لیڈ اتار دیں گے تو ڈالیں گے اس میں یوگرٹ تقریباً یوگرٹ کے پورٹ کا چوتھا حصہ آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے تو اس کو کری میں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالیں کیپسی کم جو کہ پہلے ہی میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو شروع میں دکھائی تھی تو کیپسی کم ہے اوپشنل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نو پرابل ہے تو ضرور ڈالیں کیونکہ اس کو آپ مکس کر دیں اس طرح سے اور مکس کرنے کے بعد اس کے فردوارہ سے لٹ دیں اور فلیم کو بہت ہرکی رکھیں کیپسی کم کو زیادہ مت گا لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی کچھی کچھی سی زیادہ اچھی اور ٹیسٹی لگتی ہے سو آفٹر آباؤوٹ ٹو منٹس آپ کی ہنڈیا ریڈی ہے ماشاءاللہ اور خوشبو بھی بہت پیاری اور ہنڈیا کا کلر یہ کلر فل پیس کی وجہ سے کیپسی کم وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی تو ماشاءاللہ ہنڈیا تو ہماری گئی پان اور کیمہ قریب بہت زیادہ خوشک اچھی نہیں لگتی اس لیے جو یوگرڈ ڈالی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی نرم نرم سی تھوڑی سی ہلکی سی وارٹری سی ہو گئی ضرور آپ میری طریقے کے مطابق ٹرائی کیجئے تو اب ہم کریں گے اس کو ڈی شاؤٹ تو آخر میں آپ نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دینا ہے چاہے تو اور بھی ڈیکوریشن وغیرہ کر لیں جیسے کہ ہری میچے اوپر رکھ دیں وغیرہ وغیرہ روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں انجوئے کریں اور میری اس پی بھی ضرور انجوئے کریں میری ویڈیو انجوئے کریں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہر ایک کو حلال رزق کی فراقی عطا فرمائے اور صحت تاندرستی عطا فرمائے ہمیشہ کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اور پکانے کے بعد پکاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس پاک ذات نے ہمیں تاندرستی صحت بھی عطا فرمائی اور ترہ ترہ کا رزق بھی عطا فرمایا آپ لوگوں کے کومنٹ کے ذریعے اور لائک کرنے کے ذریعے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہیں تو ضرور کومنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھئے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپی کیسے لگی جزاکم اللہ خیر اور فور ووچنگ می ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ